صحیح نہ جائے اس دل سے بے بزیر یہ اہمر صاحب کا یہ روم ہے اہمر کا روم ہے تو آ یہ بات تمہیں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ اہمر اور نادیا کی شادی کبھی نہیں ہوگی نہ اہمر چاہتا ہے اور نہ ہی تم مارو نزد آپا میں اس بارے میں فیلحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اب جو بھی بات ہوگی نا وہ اہمر کے سامنے ہی ہوگی اب کیا بات رہ گئی یہ باقی کرنے کے لیے جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آرہی ہوں اس کے بعد میں میں کیا اہمر سے بات کروں گی تم دونوں بہن بھائی نے نا ہم دونوں کا بہت تماشا بنا لیا نادیا چلو یہاں سے میں ان لوگوں سے بعد میں نپٹوں گی سارے لوگوں میں زلیل کر کے رکھ دوں گی ان لوگوں کو میں بس بھی کر دیں نزد آپا بہت پرداش کر لی ہے اہمر نے ارے واہ اپنے آوارہ بھائی کی حرکتوں پہ تمہیں ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہے اور اس پہ اتنی اکڑ اہمر اہمر نادیا کیا ہوگے میری بیٹی کا نا اپنی گندی زبان سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے تم تم سے میں اس کا رشتہ ختم کر چکی ہوں سمجھے کیا لائیں یہ مجھے دے دیں آری اہمر آہ اندر ہے آئے آج یہ لڑکی ہوتیل میں تمہارے ساتھ رہی تھی چھوٹ مد بولنا کون ہے ہی اہمر ان لوگوں کے اس امکانہ شک کو صرف تم ہی دور کر سکتے نادیا ٹھیک کہہ رہیے مارو افرام میرے کمرے میں ٹھہری تھی افرام 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 تھہرو نڑکی شکل سے دکھنے میں تو تو بہت ہی مسکین اور معصوم دیکھتی ہو میرے نرم دل بھائی کو کوئی جھوٹی سچی کہانی سنا کر اس کی ہمدردی سمیٹے ہیں یہی نا مارف وہ بات یہ ہے کہ دیکھا میں تو پہلی ہی کہتی تھی ایسا پوچھ بھی نہیں ہوگا تم خام خام میں ٹینشن لے رہی تھے اب ٹینشن ختم کرو اپنی اور رہ گئے یہ لڑکی اس کی کہانی سننے کا فیلحال میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے شالی اس کا زمان اپنے کمڑے میں رکھو اور اسے فوراً اپنے ساتھ کام پہ نگا لوں اس لڑکی کے ڈرامے کی وجہ سے میرا تو موڑی خراب ہوگی افرا کے ساتھ نکاح کیا ہے میں نے کیا حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ اس کے ساتھ مجھے نکاح کرنا پڑا آپ لوگ تھوڑے تھنڈے ذماغ کے ساتھ میری بات سوڑے اب کہنے سننے کو باقی کیا رہ گیا ایمر تم دونوں بہن مائنے تو خوب بے وکوف بنایا ہے ہمیں یہاں پر بہن نادیا کے نام کی ڈھولکی کا ڈراما رچا رہی ہے اور ادھر تم دوسری لڑکی کے ساتھ رنگرنیاں منا رہے ہو میں نے کہا تھا نا نادیا تم سے کہ ان دونوں بہن بھائی پر کبھی بھروسہ مت کرنا لیکن تم نے میری بات بھی سنی اب چلو یہاں سے نادیا خبردار جو میری بیٹی کے پیچھے گئے تم میری بیٹی کی زندگی پر بات کر کے رکھتی تم نے کبھی زندگی میں میں تم دونوں کو معاف نہیں کروں گی سن لیا نادیا نادیا شالی شالی اس لڑکی کو بیچھے والا کمرہ دے دو اور خیال رہے گی میرے سامنے نہ آئے بارو بارو بچھے ڈھو رہا آئیے بی بی آئیے میرا نام شانی میں بس یہ اب بھی صاف کر دیتی ہوں بی بی یہ جگہ آپ کے کابل تو نہیں ہے مگر تینی ٹھیک ہے میں خود صفائی کرلوں گی تم اپنے آپ کو تکلیف مت دو نہیں نہیں آپ کیسے کر لیں گی میں کرتی ہوں اب آپ پہلی دفعہ ہیں اور ایمر صاحب کی دلھن ہے دلھن؟ ہاں آپ کا نکاح ہوا ہے ان سے ماشااللہ آپ کتنی پیاری ہیں تبھی تو ایمر صاحب سے شادی ہوئی آپ کی شاہلی جلدی آؤ پیگر صاحبہ کی تبھی خراب ہو گئی ہے جلدی آؤ بہی میں آبی آتی ہوں بس کیسی دوریاں ہے کیسے فاصلے منسل پہ نشان کہ چپ ہے راستے کیلے تھے پھول جو سبھی مرجا گئے ہیں سہی نہ جائے اس دل سے بے بسی اے دل نہیں تیرا کوئی نہیں تو رونا نہیں اے دل نہیں تیرا کوئی نہیں تو رونا نہیں تو رونا نہیں لگایا ایک طرفہ پیار کا کیوں دل پہ پہرا ہے لگایا ایک طرفہ پیار کا کیوں دل پہ پہرا ہے دوائے پابندی سے نا لینے کی وجہ سے اکثر ہائی پر ویٹی ہیں اب اس وقت ان کا بی پی کافی ہائی ہے اینیوے میں نے دوائیں دے دی ہیں کچھ دیر میں سو جائیں گی تو بہتر فیل کریں گی سکر کرنے کی کوئی بات تو نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں تو ہم نے ہسپٹل شف کر لیتے ہیں آرے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے انہیں بس ٹینشن اور گھسے سے بچنے کی ضرورت ہے معمولی باتوں کا آوائید کرنا بہت ضروری ہے ان کے لئے لیکن کئی بار سمجھا چکا ہوں میں جانتا ہوں آپ ان کا بہت خیال ہوتے ہیں کلچک اب کے لئے پھیرا ہوں دو میں شکریہ 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 خیال لیکن موسیقی 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 میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں دنیا کے خل بچ سے بچا کے رکھنا چاہتا ہوں بہت خودگرز میں لگتوں تمہارے بارے ہیں موسیقی شاید سی پیٹوں پر کچھ سیادہ ہی حچ تانے لگتی ہے موسیقی 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 ہاں بھئی اب ابھی سے سب کچھ دیکھ لوں گی تو اس چھتا کی اس پیشالیٹی ختم ہو جائے گی ہم تم یہاں ہوگی نا تو اس گھر کی ہر چیز تمہاری مرزی اور تمہارے مشورے کے ساتھ ساتھ کرو اگر کوئی فرمائش ہو تو بتا ساتھیوں ابھی سے ہاں ہاں مجھے نا اپنی کمری کی بالکنی میں پودے اور پرندوں کے لیے نا کھانا اور پانی رکھنے والے برطن چاہے صبح صبح جب ہاں پرندے آئیں گے نا جب بہت خوشی ہوگی انہیں دیکھیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے بھائی ایک چکور تمہاری منڈیل پر کب سے بیٹھا اسے تو کوئی لفت نہیں کر آیا باقی پرندوں کا بڑا خیال ہے تمہیں اس کا خیال ہے تب ہی اسے اپنی پسند نہ پسند بتا رہی اور کچھ اور میں تمہیں شادی کے بعد بتاؤں مجھے لگتا تم کمروں کی کلے سکیم چینج کرنے کو کاؤ گی یا پھر فرنیچر کا ستائل بڑھ لگی لیکن اللہ نے میرے نسی میں ایسا نمونہ لکھا ہے جس کو پرندوں اور پودوں کی پڑی ہے کچھ نہیں ہوسکتا تمہارا درہ آؤ تسے آؤ نا کیا نستا بیا اچھا نستا بیا اچھا کیوں دل پہ پہرا ہے رکھو جتنا بھی مرہم سخمتنا ہوتا گہرا ہے پرسوں سے یہ وقت ہو گیا شادی کے اس بچے ہوئے کھانے کو کھاتے کھاتے کچھ تو رحم کریں اممہ اگر کھانا زیادہ ہی بچے ہے تو باہر فقیروں میں باندھو ہاں اس گھر میں پیسے کی بہت ریل بیل ہے نا تیرے اببہ نے تو لنگر خانہ کھولا ہوا ہے جو غریبوں میں کھانے تقسیم کرتے پھر ہیں نیلی تیری بہت زبان چلنے لگی ہے شکر کر شکر اتنا اچھا کھانے کو مل رہا ہے سل مزے تو افراکیں ہیں اس کے لیے یہ لمبی ڈے بھل لگی ہوگی خوب خدمتیں ہوگی کیا کیا نہیں ہوگا اس کے سامنے ناشتے میں انڈے ڈبل ڈوٹی مکھن جیم پھل جوس اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں یہ بڑے لوگ آئے یہ ناشتہ ہوں گے میں چائے پھیلوں گا ٹھیکے سر یہ کس کیلئے لے کے جا رہے ہو صاحب نے کہا کہ افرا باجی کو دے دیں ایمر کا دل تو موم کا بنا ہوا ہے ہر ایک کیلئے پکل جاتا ہے ہر کسی کے لیے نہیں پھلتا خیر جانے دیں کیوں حصہ کریں کلات کو کتھی طبیت خراب تھی آپ کی اگر تم چاہتے ہو نا کہ میری طبیت ٹھیک رہے تو میری کسی بھی بات کی آڑے متایا کرو یہ پکڑو پرشالی کو کہو کسی دوسرے کپ نے اس کو چاہے دیں ٹھیک ہے اور ہاں میرا ناشتہ کرنے سے پہلے وہ نڑکی ناشتہ نہیں کرے گی آج کے بعد اکے کیا ہو گیا آپ کو بھارو ریلاکس ناشتہ کریں مجھے سچ سچ بتاؤ ایمر چھوٹ مت بولنا مجھ سے کچھ مت چھپانا میں تمہیں وان کر رہے ہوں کیا مجبوری تھی جو ایسی گھٹیاں حرکت کرنی پڑی کوئی مجبوری نہیں تھی بس مجھے رحم آگیا کسی تمیزی دین پر بہت نازک صورتحان تھی بہت نازک صورتحان تھی چاہے تو ٹھنڈی ہو گئی فراباد جی میں آپ کو باجی بلالوں کہو نہیں بلکہ سمجھو بھی آپ کو پتہ ہے ایمر بھائی تو آپ کے لئے ناشتہ بھیجوارے تھے وہ تو باجی نہیں منا کر دیا ایمر بھائی تو بہت اچھے تب ہی تو ان کی شادی آپ سے ہوئی ہے نادیا بی بی تو آہ وہ ایمر کی بہن کی تبد کیسی ہے ٹھیک ہے اب تو آپ چائے نہیں پینگی نہیں نہیں بس میں نے کھا لیا میرے تو وہمہ گمان میں نہیں تھا کہ اس صفرہ کی قسمت ایسے پلٹا کھائی گی کیا ہو گیا تھا ایمر صاحب کو دماغ خراب ہو گیا کھڑے کھڑے شادی کر لی خدا کرے فراباد جی اور ایمر بھائی ہمیشہ ساتھ رہے خوش بہت قدر کریں وہ ان کی اسے تمہاری دعاوں کی ضرورت نہیں ہے اس کی ستارے ویسے عروج پر ہیں برے حال میں تو ہم ہیں اصل ضرورت افرا کو نہیں ہمیں ہے دعا ام کی کیا ہو رہا اببا وہ ایمر بھائی کو فون کر کے پوچھے نا کیوں افرا باجی کو کب لے کر آ رہے ہیں اگر وہ نہیں لے کر آ رہے تو ہم جا کر انہیں لے آتے ہیں رسم ہے نا رسم و رواج طریقے کی شادیوں کے لیے ہوتے ہیں افرا اس گھر میں نہیں آئے گی اور خبردار اگر کسی نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اس گھر سے کوئی تعلق نہیں اسے کہہ دینے سے تعلق ختم نہیں ہو جاتا اببا وہ آپ کی بیٹی ہے اس کا پورا حق ہے آپ پر دیکھ رہی ہو اسے بہت زبان چلنے لگ گئی ہے اس کی بھی یہ ہی سکھا رہی ہو بچیوں کو اب یہ سکھائیں گی مجھے حق اور فرائض نہیں جی وہ دراصل یہ اس صفرہ کی صحبت کا اثر ہے اب وہ چلی گئی ہے نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں دراصل میری بچیاں تو تابے دار اور بے زبان ہیں ماں باپ کا نام روشن کرنے والی ہوں تابے دار بے زبان اور تابے دار واہ مزہ ہی آگیا آپ نے تعریف سن کے اطریف تمہیں کیا ہو گیا تھا ہے اعمر ہم دردی کرنے میں اور احناکت میں زمین آسمان فخت ہوتا ہے میرے لئے یہ یقین کرنا ہی مشکل ہے کہتو کہ یہ جھوٹ ہے جو صح تھا ممما یا فکر ہے تمیز الدین صاحب کی حالت ہی دیکھی جاری تھی وہ list تمہارا تمیز ادین صاحب دالچی ہے ایک نمبر کا وہ بڑھا کیسی باتیں کریں ہیں اپماروں اپنی کلاس کرنی تو ان کی عمر کا لحاظ کر لے اس سارا ڈراما تمہاری اندر دی اور دولت ہتھیانے کے لیے رچایا گیا تھا اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں ہر چیز دولت کے نہیں ہوتی انسان کی بیزدی کا غم اسے مار دیتا ہے اسا تم کی عزت کا سوال تھا برات میرے سامنے واپس گئی تھی ان جیسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور تمہیز ادین ہے کیا ہماری کمپنی کا ایک معمولی سا ورکر خود سوچو تم کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی بیٹی کے لیے ہم رشتہ لے کر جاتے میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس موضوع پر مزید بات نہ کریں تو بہتر ہے اس لڑکے کی بارات واپس جانے کی اصل وجہ بتاؤ مجھے بتایا تو تھا لانچی لوگ تھے ان کی ڈیمانڈے پوری نہیں ہو رہی بس یہی یا کوئی اور بات ہی تھی کتنی بار بتاؤں گا یہی بات تھی مان لیتی لیکن اب تمہارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں خود دیکھوں گی مجھے کیا کرنا ہے دیکھو بھئی تمہیز ادین میری بات تمہیں بری تو لگ دیئی ہوگی لیکن تو میں ایک بات بتاؤں گا شادی کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اس سے واطحی ختم کرنا ارے بھئی باپ ہو تم اس کا حق ہے تم پر یار بشارت اگر میں بدقسمتی سے ایسی آزاد خیال لڑکی کا باپ ہوں جس کی وجہ سے سارے زمانے کے سامنے مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو میرا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ میں اپنا مو چھپا کے ایک سائٹ پہ ہو کے بیٹھ جاؤں تاکہ بزیر بے غیرتی سے بچ سکوں یار باپ ہو تم اس کے حق بنتا ہے اس کا شادی کرنے کا یہ مطلب تھوڑی کوئی واسعی ختم کر دو ان بیٹیوں کا ضرور حق بنتا ہے جو اپنے باپ کی عزت کا پاس رکھتی ہے جن میں کچھ شرم و حیاء ہوتی ہے جن کی وجہ سے باپ کو دنیا کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑتا دیکھو یار تم بہت زیادہ احساس ہو یہ جو رشتیں ہیں نا یہ ایسے نہیں چھوڑ جا سکتے تمہیں زدین بھئی دیکھو افرہ بیٹی بھی تمہیں کتنا بھی خصص ہی لیکن تم اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے احمد صاحب بے شک بہت اچھے انسان ہیں لیکن بیٹیوں کا بڑا حق ہوتا باپ میں بھئی افرہ بھی تو ایسی بیٹی ہے تمہاری حکم پر اسے سر چھکا کے اور بنا تم سے کوئی سوال جواب کی یہ سوٹرال چلی گئی کوئی بات بھی اس نے کی تم سے ارے قسمت کھل گئی اس کی بشارت قسمت کھل گئی اس کی کسی ایسے ویسے شخص کے ساتھ چادی نہیں کی اس کی ذرا سوچو احمد صاحب کے ساتھ احمد صاحب انتہائی شریف صاحب حیثیت شخص ورنہ ایسی لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے اچھی طرح جانتے ہو دنیا جینے نہیں دیتی اور مرنے بھی نہیں دیتی تو راج کرے گی ساری زندگی احمد کے گھریہ کیا بات کر رہے ہوگی نادیا نادیا دروازہ کھولو نادیا دروازہ کھولو کیا بات ہے کیوں پورا گھر سٹ پر اٹھایا ہوئے آپ نے مری نہیں ہوں میں نہ ہی سوسائٹ کر رہی ہوں بے فکر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے کیسی بھری بات مجھ سے نکال رہی ہو تم دیکھ لے نا ماروک اور احمد کو ساری زندگی سکون نہیں ملے گا یہ بددعا ہے میری ان لوگوں کے لیے انہیں سکون ملے یا نہ ملے میری زندگی تو برباد ہو گئی ہے نا احمد کو چھیل لیا اس درکی رمج سے وہ بھی اتنی آسانی سے سارے لوگوں میں ان دونوں کی بہت بدنامی ہو چکی میں نے سب کو بتا دیا کہ دونوں نے ملکے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور احمد کا پہلے ہی کسی لڑکی سے چکر چل رہا تھا پلیز یہاں سے جائیں ممی مجھے تھوڑی دیرہ کیے رہے ہیں آدھیا آدھیا پلیز پلیز موسیقی 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 شادی کی دعوت میں بلا کر اسے نکائی کر لیا ویلڈا ویسے ایک بات تو ماننی پڑی گی تم نچلے طبقے کے لوگوں کو اور کچھ ملے یا نہ ملے مکاری اور بے شرمی خوب ملتی ہے اسے کے بل پر تو تم لوگ اپنی حوقات بدلتے لگاہیں نیچے اور خبردار خبردار جو اپنی حیثیت مولی کی ہمارے معمولی ملازم کی بیٹیوں یہ ہی تمہاری پیچان رہے گی ہمیشہ کیپ تہٹ ان مائنڈ اور ہاں اس نکا کی اہمیت نہ تو میرے نزدیک ہے کچھ اور نہ ہی ایمر کی اہمیر کی دھلن تو صرف اور صرف نادیا ہی ہوگی اور کوئی نہیں کیونکہ رشتے اپنے برابر کے لوگوں میں جوڑے جاتے ہیں نیچ گھرانوں میں نہیں تاکہ نسل خراب نہیں مجھے تو پورا یقین تھا غزالہ مجھے تو پورا یقین تھا غزالہ کہ محروق اہمیر کے ساتھ نادیا کی شادی ہونے ہی نہیں دے گی کیونکہ وہ جانتی ہے نا کہ اہمیر کی شادی کے بعد اہمیر کے گھر میں اس کی حکومت جو ختم ہو جائے گی بہت چالاک اور خودغرض ہے محروق اپنی شادی نہیں ہوئی نا تو چاہتی ہے کسی اور کی شادی بھی نہ ہو اور دیکھ لو نتیجہ کیا ہوا میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں ایک ضروری کام یاد آگیا ہے ہاں ہاں بھئی اہمیر نے کر لی ہے شادی اگر یقین نہیں آرہا نا تو جا کر خود دیکھ لو اوکے خدا ارے نادیا نادیا کی بات تو سنو نادیا نادیا میری بات تو کیا کروں میں سڑکی کا سنتی نہیں ہے میری بات سمیرہ میں ایمبر کی شادی کینسل ہونی کی وجہ تمہیں فون پہ نہیں ہی بتا سکتی جب تم گھر آوگی تو بتا دوں اگر نوزت آبا تمہیں سارا واقعہ پہلے ہی سنا چکی ہے تو تم مجھ سے کیا انویسٹیگیشن کر رہی ہو خدا حافظ خدا ہی سمجھائے اس نوزت آبا تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے باتیں کر رہی ہوگی مرشمی سالے لگا کے بجائے کہ اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دو گئی اٹھا ہم ہی پہ کیچر اچھال دیا کس کس کو مجھے جواب دینا پڑے تھا حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ اس کے ساتھ مجھے نکاح کرنا پڑا آپ لوگ تھوئے تھنڈے دماغ کے ساتھ میری پات سوئے صرف ایکٹری ورکرز بہت خوش ہیں یا آپ نے تمیدوجین صاحب کی بیٹی سے سادگیتہ شادی کر لی ہر طرف آپ کی تعریف ہو رہی ہے سر تم تو جانتے ہو کامران کی ان حالات میں یہ شادی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں صحیح تھا یا خلط بس اچانک یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا ہر کام اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے سر لوگ آپ کو مواربہ دینے کے لیے آئے ہیں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے فری ہونے کا نہیں یار کامران بہت سر پلیس وہ بہت محبت سے آئے ہیں مل لیجیے سر اچھا ٹھیک ہے بے جو ایسے فاصلے منزل بے نشان کہ چپ ہے راستے کھلے تھے پھول جو سبھی مرجا گئے ہیں سہی نہ جائے اس دل سے بے بسیر اے دل نہیں تیرا کوئی نہیں تو رونا نہیں کھلے اصلاہم ملنط Карم سر آپ کو بل بل بلگ ماری شکریہ 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 مبارک بار اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکے ایمر صاحب ہم سب کو آپ پر فکر ہے نیکی اور سادی سال قائم کر دیا ہوتا ہے اچھا سر اجازت ہے ہم چلتے ہیں بہت چلیہ کامران یہ کیا ہے پلیز رکو ہے سب کو بس آئے آئے یہاں تو سیلیبریشن ہو رہی ہے لگتا ہے میں جارت پک پہ تمہارے سامنے آگے آو نادیا بہت کی بات کرتے ہیں کتنے خوبصورت پھول ہیں شادی کے موقع پہ ملے ہیں اس لئے اور بھی خوبصورت لگ ہیں ہے نا آو نادیا یہ پھول مجھے دو گھر لے کے جانا چاہتے ہیں اس لئے کی کیلئے نہیں لے کے جانا دیں گے یہ پھول اسے ہرگز نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے نادیا کام رہا ہوں سبھالو اپنا آپ کو کیسے سبھالو خود کو ہم بڑا ظلم کیا ہے تم نے میرے ساتھ ہم آجنا بن گئی ہوں میں لوگ سوال کرتے ہیں چاہتی کینسل ہو گئی سب بکھر گیا بے بکھر گئی بھلو ہے کہاں ہوں میں جب کیوں اور بولتے کیوں نہیں نادیا تم ٹھیک نہیں ہو اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا یہ ٹریئے کس کے لئے سجائے جاری ہے گھر والے تو موجود نہیں ہیں خیر سے گھر والی تو موجود ہے ایمر صاحب کی دلھن افراباجی پتہ ہے اتنی اچھی ہیں وہ اتنی نرمی سے بات کرتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے پورا دن ان کے پاس ہی بیٹھی رہا ہوں سب سمجھتا ہوں گھر کے کاموں سے جان چھڑانے کا بہانہ اچھا ہے اسی لئے بھاگ بھاگ کر چلی جاتی ہو نکمی کہیں گی توبہ کرو منظور پورا دن کام کرتی ہوں اور رات گئے تک بھی تم تو کھانا پکا کے اپنے کوٹر میں جا کے سگریٹ پھوکتے رہتے ہو اچھا اچھا آئی بڑی اتنا سارا لائے در دے کہا نہ ہاتھ مت لگانا افراباجی کے لئے ہٹو اچھا 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 نہیں نہیں میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھا لیا تھا ابھی بھوک نہیں ہے یہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہیں کوئی نہیں ہے کیا جے وہ نادیا بی بی کی تبیت نہیں چھئی ایمر بھائیوں نے ہسپتال لے کر گئے مارک بی بی بھی فون آتے ہی نکل گئی تھی زیادہ خراب ہے تبیت کچھ بھی نہیں ایمر بھائی سے شادی نہ ہونے کے غم ہے یہ ورنہ تو اچھی خاصی ہٹی کٹی ہے پوپ تیاریاں کرتی پھر رہی تھی دونوں میری وجہ سے کتنی پریشانی اٹھانی پڑی سب کو خاش میں آپ کا کیا قصور ہے بھلا یہ تو قدرت کی فیصلے ہوتے نا افراباجی ایمر بھائی کی قسمت میں آپ لکھی تھی تو نادیا بی بی بھلا کیسے آتی سب والی پیدا نہیں ہوتا جو بھی زیادتی تو ہوئی ہے ان دونوں کے ساتھ میری وجہ سے بلکہ تینوں کے ساتھ مارک ایمر اور نادیا تینوں کے ساتھ ایمر بھائی کی قسمت اچھی ہے جو انہیں آپ مل گئے افراباجی نادیا بیدی کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی نا تو ان کی زندگی برباد ہو جاتی بہت یہ بتمیز اور مغرور ہیں وہ جو ارے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی بس کھا لوں گی میں شالی بس دعا کرو نادیا جلدی سے ٹھیک ہو جائے ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر رہا ہوں گی اچھا میں آپ کے لئے پانی لے کر آتی لگایا ایک طرفہ پیار کا کیوں دل پہ پہرا ہے رکھو جتنا بھی مرہم زخمتنا ہوتا گہرا ہے میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی جب مجھے امر نے بتایا نادیا کی دربتی کی بات آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم لوگ کتنے کتنی مشکل اور کتنے ڈر سے یہاں پہنچے ہیں مجھانتے ہیں نزر دابا آپ مجھ سے اور امر سے بہت ناراض ہیں لیکن یقین مانے مجھے نادیا بہت عزیز ہے میں نے تو میں نے تو ہمیشہ امر کے لئے اسی کا خواب دیکھا ہے میری بیٹی تو تمہارے خوابوں کی نظر ہو گئی نا یاد رکھو تم دونوں اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا نہ تو میں تم دونوں کو معاف نہیں کروں گی ساری عمر میری بددعائیں تمہارا پیچھا کر دیں پلیز نزر دابا ایسا نہ کہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے مجھے تم لوگوں سے کوئی بات ہی نہیں کرنی بہتر ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤں خدا کے لئے ایمر خدا کے لئے تم دونوں میری بیٹی کو معاف کر دو بخش دو اسے چھوڑ دو اس کا پیچھا ہمیں تمہاری اس جھوٹی تسلی کی ضربت نہیں ہے ایمر صاحب میس نادی آپ سے ملنا چاہتی ہیں مجھے پلیز میں معاف نہیں صرف ایمر صاحب مجھے کیسے ہو نادیا ٹھیک ہو اے کیا کریں گے ریلاکس تم تم یہی رہلا میرے پا کہیں مچھا رکھو گے نا ہاں ہاں میں یہی ہوں کہیں ہی جا رہا ہوں بس پریشان مت ہو سچ کہہ رہا ہوں کیا سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے بولو نہ ایمر بلکل پہلے جیسا میں نے کہا نا تمہیں ٹنشن لینے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے یقین تھا مجھے یقین تھا مجھے یقین تھا کہ تم مجھے کبھی تک لیف نہیں دے سکتے محبت کرتے ہو نا مجھ سے اسی لئے تو شادی کر رہے تو پھر اس لڑکی کو طلاق دے دو مجھے گی شالی شالی جی جی مجھے لگا بی بی آگئی آپ سو ہی نہیں ابھی تک نہیں شالی مجھے نین نہیں آرہی یہ بتاؤ کہ نادیا بی بی وہ کیسے ہیں کیسی طبیعت ان کی کیوں آئی ہوئی آپ منع کیا ہے نا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ اپا کی کیونوں کا سمجھ میں نہیں آتی کتنی بار بولو مات گھوما کرو اس گھر میں اپنے باپ کا گھر سمجھ رکھا ہے ہاں بتاؤ مجھے کیوں دندان آتی پھرتی ہو اس گھر میں مکر بتاؤ کیوں آئی ہو نادیا نادیا کا پوچھنے آئی تھی اس کی طبیعت what نادیا کی طبیعت کا تمہیں کس نے بتا رہا ہے نادیا بی بی کا خیال رکھنے کے لیے اس کا منگیتر ہے جو اس سے بے خلق دیار کرتا ہے سمجھیں شادی کرنے والے ہیں دونوں ایک دوسرے سے اتنی بار بتاؤں میں تمہیں ان کی فکر کرنا چھوڑو جی اپنی فکر کرو آج رات وہ نادیا کے ساتھ ہی رہے گا تاکہ وہ خود اس کی دیکھ بار کر سکے کالا من کا مجھے گیا جول کنگوں نے ایک دیکھا نادیا 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 موسیقی موسیقی افرابا جی ناشتہ کر لے ارے یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو کچھ نہیں بس ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی سخت اور ظالم عورت ہے اللہ ہی سمجھے گا آپ جلدی سے ناشتہ کر لے پھر ڈاکٹر کے چلتے ہیں ارے نینی اس کی ضرورت نہیں ہے بس خود ہی ٹھیک ہو جائے گا کیسے ضرورت نہیں ہے آپ کو تو مخار بھی ہو رہا ہے آپ ناشتہ کریں میں ایمر بھائی کو بتاتیوں ارے شالی میں کہہ رہے ہوں نا نہیں ہے ضرورت کسی سے کچھ مت کہہ تم جاؤ اپنا کام ختم کرو میں کر لوں گی ناشتہ ٹھیک ہے میں پھر تھوڑی دیر میں آنگی سنوب وہ ایمر آگے نہیں ابھی تو نہیں آئے تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے تو پھر میں نے بتا دوں گی آپ کی طرف کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لگایا ایک طرفہ پیار کا کیوں دل پہ پہرا ہے رکھو جتنا بھی مرہم زخم اتنا ہوتا گیرا ہے سہی نہ جائے اس دل سے بے بزیر رکھو مرہم زخم ایدیر ایدیر مرہم زخم